آج کا جو ہم ٹوپک ہے وہ کور کرے گئے کس طرح ہم یو آئی لگا سکتے ہیں ایمیجز کی اگر کوئی ہم نے یو آئی ایمیجز کی لگانی ہو تو وہ ہم کس طرح کسی سین کے اندر اپنی گیم کے اندر یو آئی لگا سکتے ہیں ہم نے جو پہلے چیزیں کور کر لی ہیں اس میں سے ہم نے اس پہلے ہمیں پتا چل گیا اگر یونٹی میں ہم نے یو آئی لگانی ہو تو ایک کینوز کمپنٹ لگانا پڑتا ہے کینوز کمپنٹ کے اندر ہمیں اس کے چائل میں اگر ہم نے جب بھی کام کیا وہ ایک تھا بٹن بٹن ہم نے لگایا تھا ٹھیک ہے اور ایک بٹن تھا ایک ہم نے ٹیکس لگانا سیکھ دیا تھا ٹیکس میں ہمیں پتا تھا کہ کس طرح ٹیکس کو ہم چینج کر سکتے ہیں ایک ٹیکس کمپنٹ ہوتا ہے اس کے اندر اور ٹیکس اس کے اندر ہم باز کر دیتے ہیں اور اگر ہم نے اس کے ذریعے چینج کرنا اور ٹیکس سکرپٹ کے ذریعے تو ہمیں کوئی بھی کمپنٹ لینا تو اس کے لئے ہم یا لائی بریری یوز کرتے تھے یونٹی انجن ڈو آئی کرکے ایک لائی بریری یوز کرتے تھے اس کے ذریعے ہم ٹیکسٹ اس کی ٹائپ ہوتی تھی اور اس کے کوئی ڈوٹ ٹیکس کر کے آگے ہم جو ٹیکس دے 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 وہ اس کا ٹیکس چینج کر دیتا تھا پھر ہم نے بٹن کی آگے پروپٹی پڑی تھی جس میں بٹن کا کلک ایونٹ ہوتا ہے کلک ایونٹ میں کیا کرتے ہیں کلک ایونٹ میں اس کا ایک ہی جس سکرپٹ کا ہم نے فنشن کال کرنا ہوتا ہے اس کا game object پاس کر دیتے ہیں اور اس game object کا سکرپٹ فنشن کال کر دیتے ہیں وہ فنشن جو ہم نے کلک میں کال کرنا ہے وہ پبلک ہونا چاہیے تاکہ وہ اسکرپٹ کے باہر کلک فنشن کو دوسرا یہ تھا کہ ہم نے بٹن میں دیکھا ہوا تھا کہ بٹن کو ہم بھی کر سکتے ہیں اگر انٹرکٹیبل کو انٹرکٹیبل جس کے اندر ایک پروپرٹی ہے اس کو اگر ہم فالس کر دے گے تو بٹن کلک ایونٹ نہیں جائے اور اگر اس کو true کر دے گے تو بٹن کلک ایونٹ یہ ہم تب یوز کر سکتے ہیں کہ ہم نے بٹن کی فنشنیلیٹی کو آگے پروپر فارم نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس کے ذریعے ہم کیا کہتے ہیں انٹرکٹیبل کے ذریعے اس کو ہم انٹرکٹیبل کر سکتے ہیں آج جو ہم اس میں کور کریں گے وہ ہے ایمیجز کا ایک اس طرم کینوز میں ایک ایمیج لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک ایمیج بناتے ہیں یہاں یو آئی میں گیا یہاں کینوز کو کر دیتا ہوں سکرین سائز تاکہ جتنا کینوز ہو اس کے ساتھ سے اپنی سکرین کا سائز اچھا بٹن وغیرہ تو ہمیں لگانے آگے تھے اسی طرح جس طرح بٹن ٹیکس وغیرہ لگاتے ہیں اسی طرح ہمیں ایمیج لگانے پڑتے ہیں یہاں یو آئی میں جا کے ایمیج میں کلک کرتے ہیں سورس ایمیج میں ایمیج کی پروپرٹی ایک سورس ایمیج ایک کلڈر سب سے پہلے سورس ایمیج میں ہم یہاں کوئی ایمیج پاس کر سکتے ہیں وہ وغیرہ جو ہم سپرائی رنڈر میں پاس کرتے ہیں ایمیجز وہی والی ایمیجز پاس ہوگی اور اسی کی ٹائپ وہ ہی ہونی چاہیے جو سپرائی ٹوٹی اینڈ یو آئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ والی ٹائپ پاس ہو سکتی ہے اس میں اگر کسی کی ڈیفالٹ ٹائپ ہو تو آپ نے اس کو پاس کرنا ہے تو آپ اس کو سپرائی ٹوٹی اینڈ یو آئی کر کے اپلائے کرتے ہیں تاکہ یہ والی ایمیجز پاس ہو جائے تو سمجھے اگر میں یہ والی ایمیج پاس کرتے ہیں کرنی ہے ہم مارس والی تو یہ میں سورس ایمیج میں صرف اس کو ایٹ کر دوں اچھا اب یہ میری ایمیج ایٹ ہوگی اس کی جو پروپرٹیز ہیں ایمیج یہ کافی سیمیلر ہے سپرائیٹ رینڈر سے اب اس کے کلر میں آجائے کلر آپ اس کا انہائنس کرنا چاہے تو یہ کلر یہاں سے انہائنس کر سکتے ہیں اچھا یہ اس کے بعد ایمیج ٹائپ ہوتی ہے جس طرح ہم آئے پاس سپرائیٹ رینڈر میں ایمیج ٹائپ تھی اس میں سیمپل ہے اس میں سلائس اور ٹائپ وہ نہیں کرتی اس میں یوز نہیں ہوتی چوتھی نئی ٹائپ ڈالی ہے وہ فیلڈ ہے وہ ہم آگے دسکشن کرتے ہیں اس کی چوتھی فیلڈ کا کیا رول ہے اس میں اور کیا یہ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم نیچے آتے ہیں لکھا ہے سیٹ نیٹیو سائز سیٹ نیٹیو سائز کا مطلب ہوتا جتنا ایمیج کا اوریشنل سائز ہے اتنا کر دے اگر میں سیٹ نیٹیو سائز کر دوں گا جتنا ایمیج کا اصل سائز تھا 128x128 سمجھے اگر میں یہ ایک گرل کی تسویر ڈالتا ہوں یہ گرل کی تسویر کا سائز 512x128 لیکن یہ تو چھوٹا ہے اسے اگر میں سیٹ نیٹیو سائز کر دوں گا تو یہ جتنی اس کی اوریشنل سائز تھا اس کو یہاں سیٹ کر دیں گا ٹھیک ہے اب میں یہاں مارس کی تسویر آتا ہوں تو جتنی اس کی تسویر کا اصل سائز وہ اس کو اتنا سیٹ کر دے گا باقی کمپنٹس اگر میں اس کو سمجھے یہاں لگانے یہاں لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو پھر انکر سیٹ کر لیتے ہیں کس طرف اس کا انکر ہونا چاہیے اس کا ٹاپ میڈل میں ہونا چاہیے یہ میں نے اس کا انکر یہاں سیٹ کر دیا ٹھیک ہے اچھا اب یہ ایمج سیٹ ہوگی ایک تو ایمج کی ایک property ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو اس کی ٹائپ کو جب ہم دسکشن کر رہے تھے اس کی ٹائپ ایک فیلڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے ایمج کی ایک ایمج اس میں ایک ٹائپ ہوتی ہے فیلڈ فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایمج کو ہم وہ دے دیتے ہیں پرسنٹ ایج کے حساب سے جیسے کہ میری یہ کوئی ایمج ہے ٹھیک ہے اس کی فیلڈ اماؤنڈ ہوگی فیلڈ اماؤنڈ مطلب 0 سے 1 تک فیلڈ اماؤنڈ کی range ہوگی ٹھیک ہے 0 سے 1 تک اگر سمجھے 0.5 ہوتی ہے ٹھیک ہے تو 50% image show ہوگی باقی show نہیں ہوگی ایک طرح 50% image فیلڈ ہوگی ہوگی اگر 0 سے 1 تک اس کی range ہوتی ہے اور اگر image کے 0.3 کرنوں گا تو اس کا دو 30% تو یہ 30% image یہاں چڑھائے گی 1 کا مطلب 0 کا مطلب 0.7 کا مطلب 70% ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کو image کی ٹائم فیلڈ کر نہیں پڑتی ہیں اچھا اب یہ فیلڈ یہاں آپ کے پاس option ہوتی ہے کہ آپ نے کس ٹریکشن میں اس کو فیلڈ کرنا ہے اگر ہوریزونٹل کریں گے تو یہ ہوریزونٹل میں فیلڈ ہوگی اگر میں اس کو کر کے دکھاتا ہوں میں اس کو ہوریزونٹل رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں فیلڈ amount سب سے پہلے فیلڈ ہو جاتے ہیں اگر میں کم کرتا جاؤں گا 0.8 80% شو ہوگی 0.2 کروں گا 20% image شو ہوگی اور 0.5 شو کروں گا 50% image شو ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب یہ فیلڈ amount ہے دیکھیں فیلڈ amount فیلڈ method میں اگر vertical کر دوں گا تو یہ vertical طور پر vertical کی shape میں یہ شو ہوگی ٹھیک ہے اگر اس کی فیلڈ amount کو 90 ڈگری کر دوں گا تو یہ 90 ڈگری کی angle سے وہ کرے گی فیلڈ اپنے آپ کو اور اگر میں اس کو 180 کر دیتا ہوں 180 کی angle سے یہ اپنے آپ کو شو کرے گی ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو 360 کر دیتا ہوں تو یہ 360 کے طور پر یہ شو کرے گی ٹھیک ہے اچھا یہ اس کو آپ کے نیچے property بھی ہوتی ہے کہ کہاں سے جانا ہے bottom سے جانا ہے right سے جانا ہے top سے جانا ہے اگر top سے جانا ہے تو یہ top سے کرے گی ٹھیک ہے اچھا یہ anti clock wise جانا ہے تو clock wise کو آپ uncheck کر دے تو یہ anti clock wise جانے لگ جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ یہ اس طرح کی استعمال ہوتی اس میں اگر میں ایک اور اس میں لے لوں سمجھیں میں یہ نیچے لوڈنگ والا ایک مرنہ لیتا ہوں اس کے نیچے ایک اور image دے لیتا ہوں اس کو میں اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کا use کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ہم پہلے use دیکھ لیتا ہوں گیموں میں کافی آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی نے timer چلانا ہو game کے اندر تو اس کو 360 کر کے اچھتا اچھتا وہ اس طرح as a clock چل لگا یہ time ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے نیچے ایک example اس طرح ہو سکتی ہے اس کو میں horizontal کر دوں اس کی method کو اور loading screen بنا دوں اس کو تو یہ loading game کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا میں اس کو یہاں سے control کر رہا ہوں میں اس کو script سے بھی control کر سکتا ہوں تو ہم script سے control کرنے والا چیک کرتے ہیں یہاں میں اگر main camera میں sample script لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا اب سب سے پہلے یہ اگر سمجھیں میں اس image کو ہی control کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ as a loading بھی use ہو سکتی ہے player کی health بھی ہو سکتی ہے کافی اس میں use on کر سکتے ہیں اور یہ as a timer جو game میں آپ رکھنا چاہے اس کو رکھ سکتے ہیں تو سمجھیں میں اس کو رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس image کو لینا پڑے گا مجھے تو اس کا مطلب اس کا component لینا پڑے گا سب سے پہلے میں یہاں ایک image کا component لے لوں گا سب سے پہلے لیکن میری ui unity engine.ui اس میں library call ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں اس کو loading bar ٹھیک ہے اور اس کو میں public کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ یہ درائے در آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں میں اس کو اس image کو یہاں add کر دیتا ہوں اس کا نام میں loading bar کر دیتا ہوں ٹھیک ہے image کی type ہے تو میں نے اس کو یہاں کا loading bar دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو اگر کسی کا change کرنا ہوں fill amount تو میں track change کر دوں گا loading bar dot fill amount کیونکہ یہ image کی properties accessible ہوتی ہیں تو اس کو 0 & 1 رکھ سکتا ہوں 50% کرنا تو 0.5f کر دوں گا 50% image show اس کو اس کو روٹین سے بھی چلا سکتا ہوں تو اس کا آگے آپ ڈیفرنٹ ڈیوز کر سکتے ہیں player کو health effect ہو رہی ہے تو health کی کام ہو سکتی ہیں اگر game بنائے گا ہے health value کام ہونی چاہیے جب کوئی اس پر گولی یا اس کو effect ہونا چاہیے اس کی fill amount ڈیوز 100 ٹھیک ہے 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 100 ہے 100 ہے ھیک چاہیے ہوں یہ ہے ڈیمنٹ کرے گا اور اس کے بعد ایمیج کا فیلم آؤٹ اپنے لگانا ہے تو میں نے لوڈنگ باہ لیا ون ایک اس کو فیلم آؤٹ ایک اچھا میں ڈریکٹ ہیلتھ نہیں لکھ سکتا ہیلتھ کی ویلیو کیا نائیٹی ٹھیک ہے نا تو نائیٹی تو ہمیشہ پھر وان ہی رہے گا کیونکہ اگر آپ اس کی ویلیو کو 0 سے 1 سے اوپر بھی دے گے نا تو یہ ایزا وان ہی کنسیٹر ہوگا اگر میں یہاں نائیٹی دے دوں گا تو یہ وان ہی کنسیٹر ہوگا تو میچے تو چاہیے 0.9 0.9 0.8 کی قریب ویلیو چاہیے جتنی اس کی ہونی چاہیے تو سیمپل اس کا یہ ہی فارملہ ہے اگر ہیلتھ اس کی سیمیٹی ہے اس کو آپ ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ کر دیں تو کیا آتا ہے 0.7 ٹھیک ہے تو یہ 0.7 آٹومیٹک اس میں لگ جائے گا تو میں کیا کروں گا ڈیوائیڈ بائی ڈیوٹو ہیندھ جیتنی ہے جیتری ہیلتھے 50 ہے تو 50 ڈیوائیڈ بائی ڈیویٹ ڈیویٹ ٹی 0.5 تو آٹومیٹک ڈیوٹ ڈیو پائی پوجی گی فیر چاہیے گی ٹھیک ہے یہ کر کے میں یہاں لگا لیتا ہوں یہیلٹ آن میرا ٹھیک ہے ایک سگند کیا رہا لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں کو کو رٹین کو کا لک تو یہاں ڈیوٹ کر دیتا ہوں ڈگریز ہیلتھ بٹن سے بھی کر سکتے ہیں بٹن لگا لیتے تاکہ اس میں سا بٹن بھی کور ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے بٹن لگاتا ہوں اگر میں گیا بٹن میں گیا یہاں میں نے بٹن لگا جاتا ہوں اس کو بٹن کا انکر کر دیتا ہوں میڈل سینٹر ٹھیک ہے یہ پہلی سی ہے اور یہاں میں اس کو لگا لیتا ہوں اس کا ٹیکس کر دیتا ہوں سٹارٹ سٹارٹ کا ایک بٹن لگتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بنا دیتا ہوں سٹارٹ بٹن ٹھیک ہے اس کو بٹن سٹارٹ کر دیتے ہیں اس میں کیا ہو بوائٹ سٹارٹ کو روٹین کا ایک پنٹ شر بنا لگتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اس کے اندر نا پہرامیٹر بٹن کا ہی دے لیتے ہیں ٹھیک ہے جب کو روٹین سٹارٹ ہو جائے تو بٹن ڈٹریکٹ اپل فالس ہو جائے ٹھیک ہے بٹن چلنے والا نہ ہو چلنے لائک نہ رہا ہوں اور سٹارٹ کو روٹین کر دیتے ہیں ڈکریز ہیلتھ والی کو روٹین کو ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کو میں پبلک کر دیتا ہوں تاکہ یہ بہار اکسسیبل رہے ٹھیک ہے تو اب ہم بہار آتے ہیں اچھا اب میں یہاں کلک میں پرس کر دیتا ہوں اور یہ مین کیمرا پاس کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں میرا سیمپل سکرپ لگا ہے سیمپل سکرپ میں جا کے یہ سٹارٹ کو روٹین اب یہ ایک بٹن کا ایونٹ لے رہا ہے بٹن کا پیرامیٹر لے رہا ہے تو میں نے اپنا یہ بٹن پاس کر دی تو اب کیا ہوگا جب میں بٹن میں کلک کروں گا تو یہ بٹن اٹرکٹے پل فالس ہو جائے گا اور یہ کو روٹین ڈکریز ہیلتھ کی چلا دے گا ڈکریز ہیلتھ کیا کرے گا ہیلتھ میں دس تک چلے گا اور مائنس ٹین کا ڈکریمنٹ ہیلتھ کے اندر کرتا جائے گا اور جتنی ہیلتھ اڈوٹر اس سے ڈیوائیڈ کر کے اس کی فیلن ماؤنٹ کرتا رہا ہیلتھ کو سٹارٹ کرتا ہوں ہر ایک ایک سکنڈ بعد 10-10% ڈکریز ہونے لگ رہی ہے تو یہ تو میں نے یہاں اس طرح کی ہے لیکن جب ہم گیم میں ہوتے ہیں تو گیم میں آپ کی فنشنیلیٹی ہوتی ہے کہ آپ کا پلیئر کب مرنے والا ہے اور کب آپ نے سین لوڈ کرنا ہے تو لوڈنگ سکرین لگا پینل کھولو لوڈنگ کی بار شو کر دو یا کوئی پاور لوڈ ہو رہی ہے تو اس کی پاور ہم اس میں شو کر سکتے ہیں یہ فیلم آنٹ کا کافی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے گیم کے اندر کسی نے ٹائمر چلانا ہے تو یہ جس طرح یہ ایمیج ہے اس کی فیلم آنٹ ٹائمر سے کم ختم کر سکتے ہیں کتنا گیم کا ٹائمر رہ گیا ہے تو یہ آپ کی گیم پر جو ڈپینڈ ہوتا ہے لیکن اس کا کافی امپورٹنٹ یوز ہے یہ آپ کا فائدہ بھی دے گا کہ آپ یوزر کو ایک طرح پتہ جلتا رہا کتنا اس کا کمپلیٹ ہو گیا کتنے لوڈنگ اس کی رہ گئی ہے یا پلیئر کی ہیلتھ کتنی رہ گئی ہے اس کو انفرمیشن ملتی رہتی اس کے ذریعے تو یہ ہی تھا آج کا ٹاپک ایمیج اس کا تو اس کو آپ ٹائے کر کے دیکھئے گا تینک یو غروبوچ موسیقی 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 موسیقی